ہلوے فرنڈ نموز کا ویلکم ٹو مائی چینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینڈز کا میں ہاردک شواگت کرتا ہوں دوستو آز میں آپ کو بھوٹان کے بارے میں بتاؤں گا کیسے آپ بھوٹان کھوم سکتے ہیں اس سے بہلے دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک جنہوں نے میری شینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری شینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جو لال کلر کا سسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پر لکھا سسکرائب اس پر آپ کلک کر کے سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کر دے گا کوئی اجارتی ہیں سسکرائب بلکل فری ہے اور ساتھی ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیجئے اس سے کی لیٹسٹ ویڈیو میں ڈالوں سیدھے نیوٹفیکیشن کے ذریعہ آپ تک پہنچے دوستو آج میں بات کروں گا بھوٹان کے بارے میں بھوٹان کیسے آپ گھوم سکتے ہیں کم بجٹ میں آج کو میں آپ کو ٹپس دوں گا آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ بھوٹان گھوم سکتے ہیں کم پیسے میں آج میں آپ کو ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ بتاتا جاؤں گا آپ نوٹ کرتے جائیے گا اور آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ نالجز ملنے والا ہے اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں بھوٹان گھومنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بھوٹان گھومیں کیوں کہیں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ جانا چاہیے کہ اگر آپ اس کنٹری میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں پرپس اور وزٹ آپ کا کیا ہے بھوٹان میں ایسا کیا ہے کہ ہم وہاں دیکھنے کے لئے جائیں وہاں گھومیں ایسے آپ کسی دیس میں جا کے اپنا پیسہ پر بات کریں تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے تو اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بالکل بھوٹان جائیے کیونکہ بھوٹان گھومنے کے لئے بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے انوارمنٹ بڑا خوبصورت ہے ابھی گرمی کا موسم شلنا ہے تو اس گرمی کے موسم میں اگر آپ کو شٹی ملتا ہے تو آپ لوگ بھوٹان گھومنے ضرور جائیجے اور اگر کوئی دوست میرے ساتھ پھر ایک بار بھوٹان گھومنا چاہتا ہے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کمنٹ کر سکتا ہے ساتھی میرا ایمیل ہے اس ایمیل پہ بھی میرے ساتھ میں سیئر کر سکتا ہے اگر کسی کو میرے ساتھ کسی بھی کنٹری میں ٹرول کرنا ہے بھوٹان تو بھوٹان جانا ہے اگر کسی اور کنٹری میں بھی اگر آپ کو میرے ساتھ گھومنے جانا ہے آپ جانا چاہتے ہو میرے ساتھ میں عدی طرح میں سوالو ٹرولنگ کرتا ہوں لیکن اگر کوئی سسکرائبر ہے کیسے سسکرائبروں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ قطر آئیے یہاں آئیے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اس لئے اگر آپ میں سے کوئی چلنا چاہتا ہے گھومنے کے لئے تو بلکل گھوم سکتا ہے تو میں بھوٹان کی بات کرتا ہوں بھوٹان میں نیچرل بیوٹی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ کو پیڑ پودھے اور پہاڑ سے پیار ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں تو بلکل آپ نیچرل بیوٹی دیکھنے جائیے وہاں گرمینس ٹائم بہت نہیں پڑ رہی ہے بہت تھنڈا ہے ملکہ اچھا ہے وہاں کا موسم بہت زیادہ اور بھوٹان جانے میں آپ کا کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے کہ ہاں آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ روپے ہونا چیئے پچاس سے ساڑھے روپے ہونا چیئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب سمجھ لیجئے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ بزارے کوئی بہت خرچہ نہیں ہے بس یہ بہت کم خرچہ ہے اور بہت کم بجٹ میں آپ بھوٹان شرول کر سکتے ہو اور مانکہ چلیے کہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں کتنا خرچہ کرتے ہو لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جو مین مین چیزیں ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوگا سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ائرلائنز کی کہ آپ ہوای جہاز سے کیسے وہاں جا سکتے ہیں فرنس پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھوٹان جانے کے لئے بہت ہی لیمٹیڈ فلائٹ ہیں درک ائرلائنز اور بھوٹانیز ائرلائنز دو ہی تین فلائٹ بھوٹان جانے کے لئے ہیں اور اس کو کیولا بھوٹان کی ایرلائنز کی ایرلائنز کی ایرلائنز کی ایرلائنز پر ہی بک کر سکتے ہو اگر اس میں آپ کو آفر نہیں ملے گا اب میکمائیٹریپزاترہ ڈاٹ کام کئی ساری ویب سائٹ ہیں جو آپ کو ویب سائٹ کے مادم سے آپ بک نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کیول بھوٹان کی آفیسل ویب سائٹ سے بک کرنا پڑے گا اور انہی کی ائرلائنز ہی بھوٹان میں جاتا ہے تو آپ کو ایک اچھا کھر سا قیمت آپ کو دینا پڑے گا تو اگر آپ ائرلائنز سے جاتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا مہنگا پڑسکتا ہے اگر آپ کا بجھر ٹیئرلائنز سے جانے کا ہے تو آپ ائرلائن سے جا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ ائرلائن سے جانے کا نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے ہیں اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جیسا آپ کا بجٹ ہو ایسا آپ اپنا کام کریے اگر آپ فلائٹ سے جار ہو تو آپ کو مہنگا پڑے گا بالکل مہنگا پڑے گا اگر میں بات کرتا ہوں ٹرین سے تو میں بات کرتا ہوں کولکاتا سے آپ انڈیا کے کسی بھی پارٹ پر رہتے ہو اگر آپ ٹرین سے جانا چاہتے ہو دول Для С burgundy سلغڑی 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 20 کلومیٹر پڑھتا ہے یہ آپ کا پونسو لنگ اور پونسو لنگ آپ وہاں سے ٹیکسی کر سکتے ہیں ٹیکسی شیئرنگ میں آپ کا پچاس روپے تیس روپے کے آس پاس آپ کا قرائے پڑے گا اگر آپ بائک سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سو بیٹر ہے بائک کا فیول بھی بوٹان میں کافی کام ہے اور آپ کو پرمیٹ مل جاتا ہے بس آپ کو پاس انٹرنیس آپ کے پاس درائیونگ لیسنس ہونا چاہیے کوئی دکت نہیں لیکن ایک چیز میں آپ سے اور کرنا جاتا ہوں کر اب آپ بائک سے جا رہا ہو تو آپ کو میں ریگمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھی بائک لے کے جائیے جیسے کی جو جو جس کا انجن کافی دمدار ہو میں کسی کسی بائک کی تحریف نہیں کرتا ہوں لیکن انجان نمت کیونکہ پہاڑ پر آپ کو بائک چلانا ہے تو آپ کے پاس پلسار اپاچی یا پر ملک کوئی ڈھنکی بائک ہونی چاہیے ایسی بائک نہیں ہونی اشیاء کی آپ آپ کو دکت ہو پہاڑ پر چڑانے میں دیکھ اچھی بائک آپ لیکنز آئیے اور اگر آپ کار سے جا رہا ہو تو آپ کے لئے بہت بیٹر ہے کیونکہ چار سے پانچ لوگ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو کار میں اگر آپ کار سے نہیں بھی جاتے ہو تو آپ کو پونسل لنگ میں آپ کو کار مل جائے گا وہاں پر رنٹل کار یوچ کر سکتے ہیں رنٹل کار لے سکتے ہیں اور رنٹل کار سے آپ جا سکتے ہیں اور میں ٹرین ٹرین کی بال کروں تو آپ سلیپر ٹرین کا ٹکٹ لیں گے اگر کلکاتہ سہاسی مارا تک کا تو آپ کا سوڑھے تین سو روپے کے آس پاس آپ کا پڑے گا اور میں بات کرتا ہوں بیزہ کی تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا تھا اس نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوٹان کے لئے کوئی بیزہ نہیں ہے بس آپ کو پرمیٹ لینا پڑے گا اگر آپ کے پاس انڈیا نوٹر ایڈی کارڈ ہے تو آپ کو پرمیٹ لینا پڑے گا اگر آپ کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے اگر آپ انڈیا کے پاسپورٹ رکھتے ہیں کیا اگر آپ بنگلہ دیس بانگلہ دیسی پاسپورٹ رکھے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھیجہ فری اینٹری مل جائے گا آپ سب سے بڑی ہے اگر آپ کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے تو آپ کے لئے سب سے اچھا ہے آپ ان سو link میں immigration counter پہ آپ جائیں گے اور آپ کے وہ پاسپورٹ پہ سٹمک کر دیں گے اور اس ملدہ کوئی فیز ہے نہیں جو پرمیٹ وہاں بنتا ہے اس کا کوئی فیسٹ نہیں ہے پرمیٹ بالکل فری ہے اور آپ جب انگریشن آفیس پہنچیں گے تو آپ کے پاسپورٹ پہ وہ اس ٹیمپ کر دیں گے اور اس پہ ڈیٹ لکھ دیں گے کہ اتنے دن آپ کو رہنا ہے اتنے دن کی آپ کو ڈیٹ لکھ دیں گے کہ یہاں اتنا دن آپ رہ سکتے ہو وہاں پہ اور اگر آپ کے پاسپورٹ نہیں ہے تو بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اپنا ہوتر آئی ڈی کارڈ لے کے جائیے اور وہاں سے آپ پرمیٹ لے سکتے ہیں اور پرمیٹ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اس کا کوئی شارج واش پڑتا نہیں ہے اور اس کے بعد میں باز کرتا ہوتل بوکنگ بہت ضروری ہے سولو ٹریبلنگ آپ کریے مت اگر آپ ہوتان جارے ہو تو کسی اپنے دوست کو ساتھ میں لے کے جائیے کیونکہ پرمیٹ ملنے میں کافی دکت ہو جاتا ہے اور آپ سولو ٹریبلنگ مت کریے اور ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ ہوتل آپ بک کر لیجئے پہلے سے آپ اس کو پے کریے ہے نہ کریے وہ آپ کے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے تو ہوتل آپ کسنے کا وہ کریں گے ہوتل آپ آپ کے اوپر ہے دو تین ہزار روپے جیسے کی آپ کو بک کرنا ہے ویسے آپ بک کر لیجئے دو تین ہزار شہر ہزار اور باقی بچے اب ایسا اب آپ مان لیجئے کی دو ہزار روپے آپ کا ٹرانسپورٹیشن میں خرچہ ہو جائے گا دو ہزار روپے تین ہزار روپے آپ کا ٹرانسپورٹیکشن میں خرچہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دو ہزار روپے آپ کا ہوتل میں خرچہ ہو تین ہیار روپے آپ کا ہوتل میں خرچہ ہو جائے گا کتنا ہو گئے چھے ہزار روپے باقی بچے آپ کے پاس دو ہزار روپے تو اگر آپ وہاں چار دن نکتے ہو چار دن نکتے ہو یا پھر تین دن نکتے ہو تو تین چار دن کے لیے دو ہزار روپے آپ کے پاس بچتا ہے ہیں بہت ہے تو آپ کا ھوٹل ہٹھابے جاں روپے میں آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہو جائے گا اور باقی آپ کے بجس بجسے تین ہزار روپے تین ہزار روپے میں آپ چار دن آرام سے وہاں رہ سکتے ho کیونکہ بہت زیادہ مہنگا ہی وہاں پہ نہیں ہے اوڈنڈیا کے جلزہ وہاں پہ ہے کافی کچھ وہاں سستا ہے آپ آ آ آ راہ سکتے ہوتل بھی وہاں پہ بہت سستے ہیں اگر آپ booking ڈょٹ کام سے کسی اپ سائٹ سے بک کرتے ہو تو آپ کو ہوتل مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ ٹھمپو پہنچنے کے بعد اگر آپ ہوتل بک کرتے ہو تو آپ کو سستہ ہوتل ملے گا اب میں قرائے کی بات کرتا ہوں اگر آپ ٹھمپو سے اگر آپ سرکاری بس سے جاتے ہو گورنمنٹ بھوٹان گورنمنٹ کی بس سے جاتے ہو تو ایک سو اسی روپے قرائے ہے بھونسو لنگ سے ٹھمپو کا قرائے جو ہے وہ ایک سو اسی روپے ماتر ہے اور اگر آپ کولکاتا سے بھونسو لنگ آتے ہو بھوٹانیس بس سے تو آپ کا 653 روپے قرائے آپ کو پڑھے گا اگر آپ فرین سے آتے ہو تو آپ کا پڑھتا ہے قرائے ساڑھا تین سو سلیپر سلیپر ٹکٹ سے اگر آپ آتے ہو تو 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 قرائے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے آپ کا قرائے بہت کم ہے اور آپ سیویل کر سکتے ہو باقی ایک ایڈنری بنا کر رکھے کہ آپ کو کہاں کتنا خرچہ کرنا ہے خرچہ کرنے کا اگر کہہ دیجئے تو آپ آپ کے لیے لاکھ روپے کم پڑھ جائیں گے اور اگر آپ بجٹ سے چلو گے تو آپ کا بہت ہی کم پیسے میں آپ وہاں گھوم سکتے ہیں ایک نارمل اگر آپ کا خرچہ اگر آپ آپ خرچہ کرنا چاہتے ہو ایک نارمل طریقے سے آپ پھوٹان جانا چاہتے ہو وہاں گھومنا چاہتے ہو ایکسپلور کرنا چاہتے ہو تو آپ کا آٹھ سے دس ہزار روپے کے بیچ پہ آپ بھوٹان اچھے سے ایکسپلور کر سکتے ہو اور بھوٹان اچھے سے گھوم سکتے ہو اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن اور چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا اور مجھے بتا دیجئے گا اگر کسی فرینڈ کو میرے ساتھ کہیں گھومنا ہوگا تو وہ بھی بتا دے گا کمنٹ کر دے گا اور فرینڈز اس ویڈیو کو سیئر کریے گا سیئر کرنا ضرور سیئر ضرور کریے گا اور بتائیے گا آپ کو کوئی ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک سوار سسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو دیکھ لینک دنیو مات تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی لیٹس انفرمیشن کے ساتھ